اسلام علیکم مہاجر خصوصاً اور محق بیوطن پاکستانی عموماً پوری بات کو غور سے سنیے گا ایمکی ایم اس وقت بہانے بازی کر رہی ہے کہ عمران خان ثبوت دیں غداری کے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے غداری وفداری سب کو ایک طرف رکھئے میرا جو مسئلہ ایمکی ایم کے ساتھ ہے میں کئی بار کہ چکا ہوں میں نے دوہدار اٹھارہ سے ان کو ازمارا ہوں دوہدار اٹھارہ میں ان کی حمایت کی تھی اس بنیاد پہ کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ یہ الطاف سے الگ ہو گا ہے ان کی سوچ بدل گئی یہ قوم کے لیے جمہوری انداز میں چلیں گے ساتھ آٹھ لوگوں نے رابطہ کمیٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور پوری مہاجر قوم کے جذباتی کارکویں وہ سمجھ نہیں ہے ایم کیوں میں یہ مہاجر قومیت کی تحریک ہے جو سچ نہیں ہے یہ مفات پرست ہیں قاتل ہیں منافق ہیں اور وہ کیسے سنیے دیکھیں میں اس میں نہیں جا رہا ہے کہ تیس سال پہلے کیا کیا تھا اٹھاروی تربیم میں کیا کیا تھا اس مہائدوں کو بھی دیکھ لیجئے اس کی سب سے تکلیف دے شک جو ہے وہ سترہ ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی متحدہ پاکستان اور پیپلز پارٹی اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ ایک کمیشن مرائے جائے اور وہ کمیشن جو متروکہ املاک کے جو معاملات ہیں ان کو قانون کے مطابق تیہ کریں گے اب دیکھیں مہاجروں کو نہیں پتا ان ایم کی ایم کو ناجائز طور پر حمایت کرنے والے احمق بے وقوف ناقبت اندیش جس میں کچھ سرکاری ریٹائر افسر بھی شامل ہیں واہ واہ کر رہے ہیں کچھ نے اس کے لکھنے میں مدد بھی کی ہوگی مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو آدمی متروکہ سن کا نظریہ دے رہا ہے سالوں سے اب اس سے اگر یہ پوچھتے تو وہ ان کو سمجھاتا کہ یہ شک جو ہے تم نے مہاجر قوم کی زمین کا جو نظریہ ہے اس کو گاڑ دیا تم نے لکھ کر اس کو متنازہ بنا دیا یہ کہہ کر کہ جو ہم دو تنظیمیں تیہ کریں گے یہ اس مسئلے کو حل کرنے کا چند زمینیں چند پروپرٹی بلکل نہیں اگر آپ مہاہدے میں یہ لکھواتے کہ جناب پیپلز پارٹی اصولوں کی بنیاد پر اس بات پر اگری کرتی ہے متفق ہوتی ہے کہ متروکہ سندھ کا ایک ایک انچ مہاجر کا حق ہے آئین اور لیاقت نیرو سمجھو دے کے مطابق تو میں ایمکیم کی سختاریف کر رہا ہوتا مگر چیٹر قسم کے جو سابق بیروکریٹ ہیں اور ایمکیم کے جو لیڈر ہیں انہوں نے ملی بھکت کر کے ندیم رزوی کی محنت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے جس پہ میں شدید شدید نراز ہوں اور ایمکیم نے یہ پہلی بار نہیں کیا دو سال سے مہاجر کلچر ڈے کو بٹا لگا رہی ہے بٹا لگا رہی ہے مہاجروں کی بدترین دشمن ثابت ہو رہی ہے اور پہتیس سال کا ریکارڈ بھی یہی کہتا ہے یہ بدبخت انہوں نے سمجھوتا کیا ہے اگر وہ یہ تیہ کرتے کہ پیپلز پارٹی نے یہ چیز مان لی تو میں اس پہ سبر کر لیتا مگر مانا کچھ نہیں ہے سب یہ ہوا ہے اس مہائدے کی لینگویج پڑھئے کہ دونوں بیٹھیں گے اور مل کر جو فیصلہ ہوگا اتفاق سے اس پہ عمل ہوگا بھائی پیپلز پارٹی تو قابض ہے مطروق اصل پہ قابض ہے مہاجر نفس انکاری ہے دھرتی ماں کہتی ہے صوبہ بننے دینا نہیں چاہتی ہے وہ کیسے اتفاق کرے گی تم نے کیسے یہ سوچ لیا اگر تم سنجیدہ تھے مگر تم سنجیدہ نہیں تھے تم نے بیچا ہے قوم کو تم نے فروغ کیا ہے قوم کے مفادات کو تم اٹھاسی سے فروغ کرتے آ رہے ہو تمہارے باپ نے بھی فروغ کیا علطاف نے جس کو تم نے دھوکہ دیا تم بھی یہ فروغ کا عمل کر رہے ہو اپنی ذاتی جیبے بھر رہے ہو اور مہاجر قوم کے لوگ سوال کرتے ہیں ہم کیا کریں ہمارے پاس چوائیس نہیں ہے ندیم ریزی کے بعد بھی چوائیس تھی حیدر رضی فاروس تاریخ طریقے سے اس نے قوم کو نہیں بیچا ترکے سیاست کر دی کم سے کم گناہ نہیں کیا اگر قوم کو کچھ نہیں دیا اب تک کم سے کم نظریہ تو دے رہا ہے اگر کچھ نہیں دیا اسمبلی میں نہیں گیا سیاست نہیں کی کم سے کم کو چھینا تو نہیں فاروس تار ہے در رضی علطاف یہ سارے لوگ قوم کا لہو بھی پی چکے قوم کے نوٹ بھی جو ہیں چبا چکے اور قوم کے بچوں کو جو ہے وہ قبرستانوں میں دفن کر چکے اور آج پھر سیاست کر رہے ہیں قوم جاگے گھر پہ بیٹھ جانا بہتر ہے ووٹ نہ دیتا بہتر ہے اور اگر ووٹ ہی دینا ہے تو جو تمہارے پاس وفاقی پارٹی آ رہی ہیں ان سے کہو کہ مہاجر کا جو حق ہے حق کون سا چھوٹی موٹی باتیں مت کرو کہو مہاجر اہل زمین ہے فرزند زمین ہے مطروکہ سندھ کا وارث ہے اس مطروکہ سندھ پہ مہاجر کو اس کا حق چاہیے جب تک یہ جملہ تم نہیں بولوگے مہاجروں تمہیں کوئی گھاس نہیں ڈالے گا وقتی طور پہ تم خوش ہو جاؤ گے کہ کوئی نائن زیرو آ گیا کوئی بزدل آباد آ گیا کل کو کوئی پی آئی بھی آ جائے گا آنے جانے سے تمہارے مسئلے حل نہیں ہوں گے تمہارے مسئلے تب حل ہوں گے جب وفاقی پارٹیاں جو ہیں وہ تمہیں فرزند زمین مطروکہ سندھ تسلیم کریں گی اور اس زمین پہ تمہارا حق تسلیم کریں گی چاہے صوبہ بنا کے کریں صوبہ نہ بنا کے کریں مگر حق انہیں دینا ہوگا تمہاری زمین پر اور اب جو وقت آیا ہے اگر مجھ سے سندیدگی سے پوچھتے تو مہاجر قوم پنجابی پشتونوں سے خاص فورٹ پر رابطہ کریں پی ٹی آئی کے لوگ آپ سے جو یہ جو بمقابلہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف بہت بہتر ہیں بہت بہتر ہیں میں مانتا ہوں انہوں نے کچھ حل نہیں کیا مگر ان سے آپ منوائیے ڈائریکٹ اپنی میٹنگز میں کورنر میٹنگز میں جلسوں میں نارے لگا کر ان سے اپنا حق تسلیم کروائیے ڈائریکٹ یہ ایم کیو ایم جو ایجنٹ بنتی ہے بارگیننگ کرتی ہے آپ کے مفاد کی نہیں کرتی ہے یہ اپنے ذاتی مفاد کی کرتی ہے آپ کا حال ایسا ہے کہ غریب کمی کسانوں کی کمیٹی ہے وہ ان کو ووٹ دے کر ان کو لیڈر بناتی ہے اور یہ جا کے آپ کے مفادات بیش دیتے ہیں نہ ہاریوں کی زندگی کبھی صدری اس چکر میں نہ مہاجروں کی ہوگی سوچئے اس بات کو ایم کیو ایم کو ختم کرنا ہوگا ایم کیو ایم کو مہاجروں کو ختم کرنا ہوگا مہاجروں کی بقا کے لیے مہاجروں کی بقا ایم کیو ایم کی تتفین میں ہے بتاروں میں مہاجر قومیت کی تحریک کو بچانا ہے تو یہ جو مفاد پرست قاتل منافق پارٹی ہے ایم کیو ایم اس کو دفنانا ہوگا